لاکھوں لوگ سونا کرتے تھے کال پہلے بیس منٹ میں تین ہزار بندہ آیا اور پھر چوبیس گھنٹوں میں کوئی اب جا کے کیونکہ جو پچھلے پانچھے خطاب تھے ان کی ریٹنگ بڑی نیچے تھی پندرہ ہزار سولہ ہزار تیرہ ہزار تو انہوں نے پری پلینڈ پورے دنیا کے اندر پرپاگنڈا کر کے پھر جناب چوبیس گھنٹوں میں کچھ آر ایک لاکھ بندہ انہوں نے کوئی جنہوں نے تھوڑا آکے یوٹیوب پہ دیکھا لیکن لائیو لائیو جناب سترہ ہزار سے زیادہ بندہ جناب ان کی تقریر ہو جانا نہیں سنتا لوگ تنگ آگئے ہیں کس بات سے تنگ ہیں ڈیٹھ سو سے لے کے پولے دو سو آپ کہتے ہیں پرچے ہیں آپ جب جاتے ہیں جناب آپ دس کیسوں کے اندر زمانت لے کے آ جاتے ہیں پورا ڈیٹھ سال کے اندر پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے پر لگا ہوا ہے زمانت پر زمانت زمانت پر زمانت زمانت پر زمانت زمانت اور پھر پرسو رات کو ٹویٹ کرتے ہیں کے میری تقریر سنئے گا آج میں جو پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہیں اس کے اوپر بات کر nou ہوا میں نے اس کے اوپر ان کو ریٹویٹ کر کے کمیٹس دیئے میں نے کہا بالکل ٹھیک آپ نے کہا پاکستان میں جنگل کا قانون ہے ایک شخص ہے پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم سیشن سے لے کے ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ اس کو فسیلیٹیٹ کرنے پر لگا ہوا ہے وہ جب جاتا ہے دس کیسوں کی زمانت لے کے آ جاتا ہے نہ کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہ کوئی اس کو گرفتار کر سکتا ہے اور جو پچھلے ڈیٹھ سال سے ٹیکنیکل ایشیوز کے اوپر جناب اپ کو بچانے پر لگا ہوا ہے کسی کیس پہ وہ میرنٹ پہ آنے کو تیار نہیں ہے کہ میرنٹ کے اوپر پروسیکوشن سٹارٹ ہوں ٹیکنیکل ایشیوز کے اوپر وہ چور بزار سے اور چور چوری کے رستوں سے وہ نکل رہا ہے واقعی یہ جنگل کا قانون ہے تو جناب بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے تو لقصان ہوگا پاکستان کو اس پہ جناب ہر جگہ بولیں گے ہر جگہ مولوی فضل ریمان کے مگریسوں کے حوالے سے جو بات کی یہ پاکستان کو شام بنانے کی ایک سازش تھی یمن بنانے کی سازش تھی لبنان بنانے کی سازش تھی ٹھیک ہے جی لیکن نو مئی کے واقعات کے بعد اس انداز سے کرش کیا پاکستان کی فوج اسٹیبشمنٹ نے کہ اب وہ یہ نہیں کر سکیں گے دو چیزیں جو کہی بابر بھائی نے استحقام پاکستان پارٹی وہ گھٹیا سیاست نہیں کرے گی وہ نفرت اور منافرت کے اوپر مبنی سیاست نہیں کرے گی کہ اگر محالف پارٹی اچھا کام کرے تو تب بھی اس کو برا کہنا ہے یہ پی ٹی آئی کا سٹائل تھا جس پہ ہمیں بھی مجہور کیا جاتا تھا اگر شہباز شریف نے اگر اسحق ڈا صاحب نے اگر انہوں نے کوئی سٹرگل کر کے ایک ٹیمپریری پاکستان کو بچا لیا ڈیفارٹ ہونے سے اور پاکستان کی عوام کے اوپر سری لنکا کی سٹائل کا جناب ایک عذاب نازل نہیں ہونا دیا تو اس کو تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے محنت کی آرمی چیف نے پچھلے ڈیٹھ سال میں خصوصا پچھلے جناب نومبر سے لے کے اب تک جس انداز سے پوری دنیا کے ممالک کو اور دوست ممالک کو شٹل ڈیپلومیسی کے ذریعے سے راضی کیا کہ پاکستان کو اس کرائشس سے نکالے اور پھر وہ نکالنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ آئے یہ قابل سب کا سین ہے آپ نے اپنی پرسکان پر ذکر کیا کہ سٹائل کو تسکیم کرنے کی تجویر جیئرمنٹ پڑیا ہے کیا یہ تجویر قابلہ میں رکھی گی یا کسی اور میں رکھی گی نہیں یہ سمبلی کے فلور پر رکھی گی آسمان دی جناب میں نے ہے آپ کو یاد ہو آپ نے کو نئی چیز نہیں بتارا ایسا پرسکان پرسکان پڑیا ہے ایسا پرسکان پرسکان پڑیا ہے اس کے بعد دو ایشوز ہیں ایک تو مردم شماری ہے میں پچھلے آٹھ ماہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں جب پی ٹی آئی مکھا اس وقت میں کہتا تھا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مردم شماری آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مردم شماری کا جب آفیشل ریزرٹ آناؤنس ہوگا جس کو آفیشل گزرٹ کہتے ہیں تو اس کے بعد ریاست پاکستان پابند ہے کہ وہ قومی اور صوبائی سملے کی نئی حلقہ بندیاں کرے گی اور اگلا جو الیکشن ہوگا اس آفیشل ریزرٹ کے اناؤنس ہونے کے بعد ملک میں جو الیکشن بھی ہوگا جنرل الیکشن وہ اس نئی حد بندیوں کے اوپر ہوگا ابھی تک آپ کا آفیشل گزرٹ دور کی بعد ابھی آپ کی گھنٹی کمپلیٹ نہیں ہوئی گھنٹی کمپلیٹ نہیں ہوئی گھنٹی کمپلیٹ ہونے کا پراسیس بھی دو سے تین ماہ لگنے ہیں پھر گھنٹی کے بعد اس کی کیلکولیشن اور آفیش ور کے اوپر دو سے تین ماہ لگنے ہیں پھر آپ کی بلوچستان کی اور کراچی کی پارٹیوں کی اپریہنشن ریزرویشن اعتراضات آنا شروع ہو گیا ہے اس کو دور ہونے میں وقت لگنا ہے پھر جب وہ اناؤنس ہو جائے گا تو پھر حد بنیوں پہ بھی تین سے چار مہینے لگنے ہیں پھر تو جواب نہیں سمجھے نہیں جواب نہ سمجھے تو ابھی اس پر ٹائٹ لگے یہ بتا دیئے آپ نے ایک پوری چارچی پیش کی شیورن فیڈیا کے اقلاب آپ تحریکہ حساب کی حکومت میں بڑے اچھی عوضوں پر کریں ترجمان کریں حکومتی عوضوں بھی آپ کے پاس رہے یہ جو معظومات آپ کے پاس ہیں کہ پندرہ سال سے اسرائیلی لابی فنڈنگ کر رہی تھی پھر آپ نے فیصل جبید خان اس طرح کے نام لیے کہ ان کو فنڈنگ ہوتے رہی اور اس اسرائیل میڈیا پلیٹ فرم کے تروں وہ نیریٹیو بیلڈ کرتے رہے تو آپ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ دنگ سیاستان آپ دنگی کی جوٹ پر بات کرتے ہیں یہ تمام باتیں آپ کو پارٹی کے اندر رہتے ہوئے معلوم تھی یا اب آپ کے لئے انکشافات ہو رہے ہیں اس وقت آپ نے یہ ساری باتیں کیوں نے کی یہ پاکستان کے اقلاب سازیس ہو رہی ہے اچھا یار یہ سوال یہ پہلنا پہلے دھائی مہینے سے یہ کر کر سون سون کے ٹاک شوز میں بھی پسکاروز میں بھی میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں دے رہا ہوں بات یہ ہے بندہ اگر سیدھے رستے پر کسی ٹائل پر بھی آجے رہا ہے تو وہ اس کو بھا جینا چاہیے اس سے کوئی نہیں ہے کہ کب آیا کیسے آئے اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا یہ سلطان شاہ صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے اسرائیل کے خلاف جو ہے اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے وہ ہمیں تسلیم نہیں کرتا ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے وہ اس کا ظلم جبر استبداد اور اس کا وہ بھیڑیا پن ہے اس کا وہ خوریزی کے اوپر مبنی اس کی داتوں پہ خون لگا ہوا ہے اسرائیل وہ بھیڑیا ہے جس کی داتوں پہ امت مسلمہ کا اور خصوصاً فلسطینی ہوگا خون جو ہے وہ ہر وقت جہاں وہ لگا ہوتا ہے اور وہ وہ ظلم اور جبر کی دستانیں ہم ہر رو سنتے ہیں اور پھر سال میں دو سے تین تو ایسے کروشل دن اور ہفتے آتے ہیں کہ جس کے اندر فلسطینیوں کے اوپر ظلم اور جبر کہ ایسے ایسے پہاڑ آئے جاتے ہیں کہ تقریباً ڈیٹ پونے دو سو کلوڑ مسلمانوں کے دل چر جاتے ہیں پھر مسجد اقصہ کے حوالے سے ان کا جو ظلم اور جبر تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس کو ذینی طور پر ابزار بھی کر سکتے ہیں ہمارا نہ دل مانتا ہے نہ دماغ مانتا ہے نہ دین مانتا ہے نہ دھرم مانتا ہے نہ معاشرہ مانتا ہے نہ سوسائٹی مانتی ہے ہاں جو تو پیچھے سے جناب جن کی چابیاں ہل رہی ہیں افیاس چوہان بھی اسرائیلی موساد کا ایجنٹ ہوتا یا انڈین راو کا ایجنٹ ہوتا یا کسی ملک دشن طاقت کا ایجنٹ ہوتا تو میں بھی کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ جناب کوئی ایسی باتیں کرتا کہ جس میں جناب چیزوں کو سپورٹ ملتی تو جناب بات یہ ہے کہ ہم تو ہیں پیور پاکستانی ہمارا بلڈ گروپ ہے پی پلس پاکستان پلس